جدہ سے مدینہ جاتے ہوئے طریقہ ہجرہ روڈ پر ہائیوے پہ بہت زیادہ مانکیز کا گروپ موجود ہیں جنہیں ہیمیڈریاز بیبون کہتے ہیں یہ ٹروپز کی فارم میں رہتے ہیں اور ان میں ایک ایڈلٹ میل لیڈر کے طور پر اپنے پورے ٹروپ کو پرڈکٹ کر رہا ہوتا ہے انہیں اولڈ ورلڈ مانکی فیملی کنسیدر کیا جاتا ہے انہیں سنیک سے ڈر لگتا ہے ریبونز کو کھانے میں گراسز، سیڈز، روڈز، بیریز، فلارز، لیوز، نیٹز، برڈز، سمال میملز اور انسیکس پسند ہیں بنانا یہ شوق سے کھاتے ہیں اگر آپ کے پاس فون ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ان کے انٹرسٹ کی ہے تو یہ آپ پر اعتاق بھی کر سکتے ہیں اس صورتحال میں آپ کو بھاگنا نہیں ہے، کھڑے نہیں رہنا اور نہ ہی ہنسنا ہے ان پر اور نہ ہی ان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے کیونکہ اس سے انہیں فیل ہوگا کہ آپ اگریسیف ہیں اور وہ آپ پر اٹیک کر سکتے ہیں اس کے برعکس آپ کو ایکٹ کرنا ہے کہ آپ بہت ہی کام ہیں کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور آپ واپس چلے جائیں بغیر ٹرن ہوئے کیونکہ جو میل ایڈرلز ہوتے ہیں یہ موسٹی یومنز کو ڈراتے ہیں اسپیشلی فیمیلز کو جو بیبی بیبونز ہیں پیدا ہونے کے بعد اپنی مدر کے ساتھ ہی ان کے جو فر ہیں ان کو ہولڈ کر کے گرپ کر کے ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں فیمیل بیبونز براؤن کلر کے ہوتی ہیں بیبی بیبونز براؤن ڈرک براؤن یا بلیک کلر کے ہوتے ہیں اور ان کا کلر ایک سال بعد لائٹ ہو جاتا ہے بیبونز کا سائز فیمیل بیبونز سے ڈبل ہوتا ہے اور ان کی باڈی پر سنور گری کلر کے ہیر موجود ہوتے ہیں جب بھی انہیں فوڈ دیا جاتا ہے یہ اپنی چیکس کے کمپارٹمنٹس میں اسے سٹور کر لیتے ہیں اور سیف پلیس ملتی ہے وہاں پر یہ بیٹھ کر کھاتے ہیں یہ گروپ کی فارم میں رہتے ہیں جنہیں ون میل یونٹ کہتے ہیں ایک میل لیڈر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ فیمیلز اور ان کی آف سوپنگز ہوتے ہیں موسیقی